موسیقی 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 قسم ہے زمانہ خاص کی انسان خسارے میں مگر اس سے متصل یہ کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے انسان خسارے میں اگر ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قدرت نے کہا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں اور ان کی تعریف بتا دی اور یہ قانون ہے کہ ہمیشہ اکثریت سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے آج کھارادر پولیس چوکی پر سننے والوں کا جو اجتباہ ہے میرے جاننے والوں میں سے کوئی نہ آئے تو میں یہ کہوں گا کہ سب آئے مگر وہ نہیں ہیں سب کے آنے میں ایک آدمی کو نکال دینا کہ وہ اقلیت میں چلا گیا یا میں یہ کہوں کہ شہر کراچی کے اکثر علاقوں میں بجلی بحال تھی کھارادر میں نہیں تو کھارادر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر کی کراچی کی بجلی منقطع نہیں تھی کھارادر کی بجلی منقطع تو قائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اکثریت سے اقلیت کو جدا کیا تھا اب کچھ لوگ یہ کہے کہ حسین کا ذکر تو بہت کم لوگ ایمانِ عالی مقام کی یاد بہت کم لوگ مناتے ہیں اکثریت تو نہیں مناتی اکثریت تو ان کا ذکر نہیں کرتی تو ہمیشہ دنیا کا دستور اور قائدہ یہ ہے کہ حق پر چلنے والے کم حقی اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں صبر ایک بہت اچھی چیز ہے مگر بے صبری زیادہ ہوتے ہیں حق بہت اچھا ہے مگر حق پر عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں سچائی بہت اچھی ہے مگر سچ کہنے والے کم ہوتے ہیں وعدے کا وفا کرنا اچھا ہے مگر وعدے کے وفا کرنے والے کم ہوتے ہیں اطاعت کرنا اچھا ہے مگر متی بہت کم ہوتے ہیں مسجدوں میں جانا بہت اچھا ہے مگر نمازِ فجر میں دس آلی ہوتے ہیں مسجدوں میں جمعے کے دن آنا اچھا ہے مگر روک جلدی کی تلاش کے اندر کہیں ادھر اور کہیں ادھر چلے جاتے ہیں مسجدوں میں ازان اولا پہ آنا زیادہ ثواب کا باعث ہے لیکن لوگ نہیں آتے تو ہمیشہ اقلیت وہ حق کے اوپر ہوتی ہے اکثریت حق سے ہٹی ہوئی اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنا بڑا بارکہ ہو گیا تھے بہت در سارا عالم اسلام کیوں کاموش مدینے والے کاموش مکہ والے کاموش حجازی کاموش شانی کاموش ارادی کاموش کہ عالم اسلام میں کوئی اس وقت جو ہے حق کی بات کا کرنے والا نہیں تھا حق کا علم پلند کرنے والا نہیں تھا حقانیت کے لیے سر کٹانے والا نہیں تھا فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں ارے فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں اہل حق ہوں تو بہتر بھی غضب ہوتے ہیں لڑنے والا ہو تو بہتر کا لشکتی پوری تاریخ اسلام کو جو ہے پلند دے ہیں آج کوئی یزید کا نام لیوہ ہے آج کوئی عمر ساتھ کا نام لیوہ ہے آج کوئی ابن زیاد کا نام لیوہ ہے میں تاریخ دے رہا تھا کہ اب عبد الملک لیسی عبد الملک مروان کے ساتھ نار الامارہ میں بیٹھا تھا یہ دار الامارہ وہی ہے جہاں یزید کا تخت تھا عبد الملک لیسی نے مروان کو خطاب کرتے ہو وقت تاریخ عجیب تاریخ بہت سنگین ہے کہ کیسے سنگین ہے کہ میں نے اسی جگہ نیزے پہ حسین ابن علی کے سر کو دے رہا اور پھر اسی جگہ میں نے ابن زیاد کا سر دیکھا مختار سقفی نے اسے قتل کیا اور پھر مختار سقفی کا سر دیکھا کہ مصاب ابن عمر نے اسے قتل کیا اور پھر مصاب ابن عمر کا سر عبد الملک کم پروان کو خطاب کر کے کہا کہ حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے تھا ابن زیاد کا سر جو ہے مختار سقفی کے سامنے تھا مختار سقفی کا سر مصب ابن عمیر کے سامنے تھا مصب ابن عمیر کے سر تیرے سامنے تھا یہ تحت خونی ہے دارالعمارہ خطرناک ہے دارالعمارہ کی تاریخ بڑی سنگین ہے عبد الملک مروان نے کہا کیا ہے عمر نیسی کیا کہہ رہے ہو کہ سجمات کرنا ہوں ایسا ہے یا نہیں ہے بتاؤ کہے تو ایسا ہی کا پھر مجھے یہ دارالعمارہ خالی کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ میرا سر جو ہے پھر آنے والے کے سامنے آئے اور مال عبد الملک ابن مروان نے دارالعمارہ کو خالی کر دینا ایسا نہ ہو مجھے بھی کوئی خطر کر دینا آج بھی عراق خون اور آگ کی لپیٹ میں ہے تاریخ سامنے ہے صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے بکر کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے فیصل کے ساتھ کیا ایک فیصل زہودی عرب کا تھا ایک فیصل عراق کا تھا اور یہ فیصل وہی ہے جس کے دور میں انیس سو چوبیس میں حضرت حضیفت الیمان اور حضرت چابر ابن عبداللہ نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے ہمیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے اور فیصل نے مفتی آزم سے پوچھا کہ حضیفت الیمان اور حضرت چابر ابن عبداللہ دونوں عبداللہ کے صحابی ہیں میرے خواب میں آئے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کی قبروں میں آ رہا ہے کیا ان کی قبروں کو کھول کر ان کو کئی منتقل کیا جائے کہا خواب تو مجھے بھی نظر آیا مگر خواب پر اتنا بڑا جو ہے قدم اٹھانا بڑا مشکل ہے خواب پر اتنی بڑی جو ہے صحابہ کی قبروں کا قبر کشائی کا کرنا بڑا مشکل ہے کہا پھر کیا کیا جائے کہا انتظار کرو اور دیکھو کہ دریائے دجلہ پر تقریبا دو سو گز کے اوپر جو ہے خدای کر کے دیکھو کہ پانی رس رہا ہے یا نہیں دیکھا گیا تو زمین خوشک تھی زمین اپنے اصل حالت پر تھی کہا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ دو سو گز دریائے دجلہ سے حضرت سلمان پاک تک کہیں پانی کے اثرات نہیں ہے کہا پھر اس کو وائنڈ اپ کر دے مگر پھر خواب میں آ کر کہا تم تجربہ کر رہے ہو ارے حضرت سیدنا حضیفت الیمان کا کفن بھیگ چکا ہے حضرت حضیفت الیمان کی قبر میں پانی داخل ہو چکا ہے فیصل نے پھر مفتی آزم سے پوچھا کیا کرنا چاہیے کہا اب جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہا آپ فتوہ دیجئے میں اس کے اوپر جو ہے عمل درامت کروں گا جب اعلان عراقی گورنمنٹ سے ہوا یہ انیس سو چوبیس کی بات ہے نائنٹین ٹوئنٹی فور کی بات ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے اس کے بعد جو ہے شاہ پیسل نے پیسلہ کیا کہ ایک زلحج کے مہینے میں جو ہے دونوں قبروں کو جو ہے یہاں سے کہیں منتقل گیا جائے وہ قبروں کے منتقل کرنے کا جیسے ہی حکم آیا وہ چاجے کھران نے کہا بدر کے صحابہ کی زیارت ہوگی بدر کے صحابہ کی شکلوں کو دیکھا جائے گا یہ کہا کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے اور سولہ یا سترہ زلحج کو جائے قبر کشائی کی جائے فیصلہ سولہ یا سترہ زلحج کو کیا گیا اور سولہ اور سترہ زلحج کو جب قبریں کھو دی جا رہی تھی قبریں کھو قبر کشائی ہو رہی تھی ہم تو آمیر لیاقت کی قبر میں کھو دنے کے لیے کوٹوں میں لڑے تو کھوٹی جا ہے نہ کھولی جا میں نہیں کہتا کہ کیا ہے مگر ڈرتے ہیں لو کہ ساری کہانی کھل کر سامنے نہ آ جائے بہرحال میں اس کے اوپر نہیں جاتا مگر صحابہ تھے قبر کشائی ہوئی جرمن آئی اسپیشلسٹ ایک آنکھوں کا ڈاکٹر کئی غیر مسلم کئی یہود اور کئی عیسائی اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے تھا آج بھی جرمن ٹیلیویجن کے پاس پوری فلم موجود ہے پوری ویڈیو موجود ہے پوری عقصبندی موجود ہے کہ یہ دونوں قبریں جب حراف کے اندر جو ہے انیس سو چوبیس میں کھو دی گئی حضرت عزیفت الیمان کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا تھا کہ ان کی کفن کو جو ہے دریائے گجلہ کے پانی نے جو ہے دھکو دیا ہے حضرت عزیفت الیمان کے کفن کے اوپر پانی کے اثر کہتے ہیں خواب نے در آئے تو کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یہ خواب تھا جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ کفن بھی چکا ہے جنازیں اٹھے اور جب جنازوں کو اٹھایا جا رہا تھا دونوں صحابہ کی آنکھوں کو وہ جرمن آئی اسپیشنس دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ مردے کی آنکھ پتھرا جاتی ہے مردے کی آنکھ میں جو ہے مردنی چھا جاتی ہے مرنے والے کی آنکھ دھندنی ہو جاتی ہے مرنے والے کی آنکھ بتاتی ہے کہ مرا ہوا ہے مگر من دونوں صحابہ کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی تھی وہ آج بھی زندگی کی چمک لیے وہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے شہید ہو کے اپنی قبر میں جا کر سوئے تھے حضرت جابر ابن عبداللہ یہ کون ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کو ہمیشہ گودھو دے ہو حضرت عزیبت الیمان کون ہیں جنہوں نے حضرت حسین کے پائے اقدس کی خاک کو اپنی آنکھوں میں لگا صحابہ نے عدب کیا صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لڑتے ہم صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے مقابل لاتے ہیں آج کا دور بڑا فتنے کا دور ہے آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے آج کا دور فساد کا دور ہے آج کے دور میں علم کی کمی ہو گئی محبت کی کمی ہو گئی مودت کی کمی ہو گئی عقیدت کی کمی ہو گئی احترام کی کمی ہو گئی تقدیس کی کمی ہو گئی عظمت کی کمی ہو گئی ہم اہلِ بیٹرز کیا نہیں یہ گم محرم کی تاریخ اس لی ہے حضرت عمر ابن خطاب ممبر پر ہمیں حسین ابن علی آئے باپ پکڑا ابا کو پکڑا کہا عمر اس ممبر سے اتر جا یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں میرے باپ کا حضرت عمر نے امامہ امتارا شہزادہ کی آگے سر کو جھکایا کہا شہزادہ یہ ممبر ہی تیرے باپ کا نہیں عمر کے سر پر جو فال ہے یہ بھی تیرے باپ کا سر شہزادہ حضرت عمر کے درمازے پہ آیا دیکھا عبداللہ اوٹ نے عمر باہر بیٹھی رہے کہا کیا بات ہے کہ خلیقت المسلمین کسی کام میں ملک کسی اہم مسئلے میں جو ہے گفتل ہوئے ہیں حضرت عمر گھر پر آئے ہیں سہرہ کے دروازے پہ دستک تھا کہ شہزادہ آئے تھے در خلابہ کہا کہ پھر اندر کیوں نہیں آئے کہ میں نے دیکھا کہ بیٹا جب باہر بیٹھا ہے تو کوئی اہم بات ہو رہی ہوگی ارشاد فرمایا اے شہزادہ وہ عمر کا بیٹا ہے تو فاطمہ کا بیٹا ہے سہرہ تیرا مقام اور ہے اللہ کا مقام اور ہے کہیں تقرار ہو گئی بحث ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر کو امام علی مقام نے کہا تو ہمارا غلام ہے اچھا باپ کو جا کر شکایت کی کہ آج حسین نے بڑا سخت جکا کہ کیا کہا کہ یہ کہا کہ تُو میرا غلام ہے میرے باپ کا غلام ہے کہ حسین نے کہا کہا ہاتھ پکڑ کر کاشان ہے سہرہ پیان آواز تھی حسین باہر نکلے بیٹا کوئی بات ہو گئی تھی کہا فاطمہ کا بیٹا جھوٹ تو بول نہیں سکتا فاطمہ کا بیٹا گھبرا تو نہیں سکتا زہدہ کا بیٹا سر تو جھکا نہیں سکتا یہ تو لڑکپن ہے